موسیقی ہم کو معاف کر دیتا ہے اے ملت کے نوجوانوں اللہ کی قسام اگر غوث پاک کے دامن کو تھام کے تم نے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو کل محشر کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غوث عظم ہم جیسے گنے گاروں کے لیے شفی بن کرائیں گے اور اللہ رب العزت غوث عظم کے دامن کے صدقے میں ہم جیسے گنے گاروں کو معاف کر دے گا اس لئے ابھی وقت ہے غریمہ سمدھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں سبحان اللہ لیکن اے ملت کے نوجوانوں ذکر غوث عظم ہم کرتے ہیں ہم ذکر غوث عظم سنتے ہیں لیکن میرے معاشرے کا حال آئے دن بگڑتا چلا جا رہا ہے نہ نمازوں سے مطلب ہے نہ روزے سے مطلب ہے نہ قرآن سے مطلب ہے نہ شریعت مصطفیٰ سے مطلب ہے نہ حدیث مصطفیٰ سے مطلب ہے نہ اسلاف سے مطلب ہے نہ اپنے علماء اہلے سنت سے مطلب ہے نہ اماموں سے مطلب ہے نہ میں مساجدوں سے مطلب ہے بلکہ ہماری زندگی بس گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے درہ برابر احساس نہیں ہوتا اے میری قوم کے نوجوانوں ابھی بقت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو جیسے ہی مساجدوں سے ازانوں کی آوازیں آئیں سنو لبے کہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے دو اللہ کی قسم اگر تم وہاں پہ جانے کے بعد اپنی پیشانی ڈال کے اس مولا کو راضی کروگے تو رب کریم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اے ملت کے نوجوانوں ابھی بقت ہے غریم استندوں حوث عظم کی نسبت اور ان کی محبت کو اپنے سینے کے اندر بسانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشانی ڈال دو مولا کریم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جب کوئی انسان کسی اللہ کے ولی کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اے ملت کے نوجوانوں ابھی بنک ہے غص عظم کے دامن کو تھام کے مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں گناہوں سے بخشت کا فرمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر میرے غص پاک رضی اللہ تعالیٰ چار سو ستر ہجری مطابق ایک ہزار پیچھتر اسبی بروز جمعہ ایک امرمزان مبارک کو کچھ حصہ رات کا گزرنے والا تھا اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے غص عظم کی بلادت فرمائی اے ملت کے نوجوانوں میرے غص عظم آئے تو جیلان کی سزمین کو اللہ رب العزت نے ترو تازہ کر دیا پورے جو عراق کے اندر خوشحالی پیدا فرما دی اے ملت کے نوجوانوں جس راز اللہ رب العزت نے غص عظم کو پیدا فرمایا میرے غص عظم کے صدق و تقفائل میں اللہ رب العزت نے اسی رات عراق کی سزمین پر جتنے بچے پیدا ہوئے سارے لڑکے پیدا ہوئے اے ملت کے نوجوانوں یہ میرے غص عظم کا مقام ہے ارے غص عظم کی صیرت کو پڑھو اور ان کی زندگی کو اپنے لئے نمونیں بلان رکے اللہ کی بارکہ میں توبہ کر لو میرے غص عظم کا حال یہ تھا کہ عراق کے بیعبان جنگل میں غص عظم بیس سال تک اپنے مولا کو رازی کرتے رہے پندرہ سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ ایک پیر بچھا دیا اور ایک پیر کھڑا کیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تحجد کی نماز تک آپ جو ہے پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے یہ ایک دن کا نہیں ایک سال کا نہیں بلکہ پندرہ سال تک مسلسل غص عظم کا معمول رہا ہے اے ملت کرنوں جوانوں تم غص عظم کے نام کا ذکر کرتے ہو غص عظم کے نام کے نعرے لگاتے ہو ان کے نام کا فرد کرتے ہو اللہ کی قسام ان کی زندگی کو نہ اپنے لئے نہ منعمل بنا کے اللہ کی بارکہ میں توبہ کر لو اگر تم غص عظم کی محبت کا چراغ اپنے سینے کے اندر روشن کر کے وہ اللہ کی بارکہ میں توبہ کرو گے بے شک سباہر اللہ سباہر لیکن ہمیں ذرا برابر ساس میں ہوتا کسی انسان نے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ کے نیک جو مرید ہیں وہ کہاں رہتے ہیں میرے غصے عظم نے فرمایا جو میرے نیک مرید ہیں وہ میری آستین کے اندر رہتے ہیں اور جب ان پر کوئی حملہ کرتا ہے انہیں کوئی ستاتا ہے انہیں کوئی پریشان کرتا ہے تو پھر میں اپنی آستین کو جھال دیتا ہوں معاملہ کرنے والا ظالم ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے ایک میرے وہ مرید جو گنے گارتوں ہیں لیکن وہ دنیا کے کسی خطے پر رہتے ہیں لیکن جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں اے ملت کے نوجوانوں میرے غصے عظم فرماتے ہیں میں کائنات کے ہر انسان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہاتھ کے ہتھلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہے اے ملت کے نوجوانوں ابھی بتایا تھا حضرت نے حضرت عاصی برخیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولیے کامل ہیں اللہ کی قسم جب ان کی نگاہ اور ان کی طاقت کے یہ عالم ہے تو میرے نبی کے زمانے کے ولیوں کی طاقت اندازہ کیا ہوگا وہ بھی غصی آزم جو پیرے پیرا ہیں جو میرے میرا ہیں جو امام العلیہ ہیں اللہ کی قسم اے ملت کے نوجوانوں اگر تم بھی سچائی کے دامن کو تھنکے رب کریم کی بارکہ میں توبہ کروگے قرآن کی ترابت کروگے نمازوں کی پابندی کروگے شدید کی پاسوانی کروگے مولا کو راضی کروگے اللہ رب العزت کی بارکہ میں توبہ استقفار کروگے قرآن کے تعلی بن جاؤگے اپنی مساددوں کے نمازی بن جاؤگے اور پھر نمازی بننے کے بعد رب کی بارکہ میں توبہ استقفار کروگے تو اللہ رب العزت امام العلیہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے تبصر سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لئے میں آپ کو بتانے کے لئے اس ممبرِ نور سے ایک بیقام دے کر جا رہا ہوں اے ملت کے نوجوانوں پریشانی آئے برداشت کر لینا مصیبت آئے برداشت کر لینا لیکن نمازیں کسی حالت میں مت چھوڑنا اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے غوثِ پاک راضی ہو جائے تو اللہ کی قسم کسی حال میں بھی ہو اللہ رب العزت کے فرض کو فرم دا کرنا بے شک بے شک غوثِ پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور غوثِ پاک کو راضی کرنے والا بھی راضی ہو جائے گا اے ملت کے نوجوانوں لیکن وقت کے حالات تو مذہبت ہو اپنے معاشرے کے اندر خوشانی پیدا کرو اپنے سماعت کے اندر خوشانی پیدا کرو آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ سوا سے شام تک نہ جانے کتنے گنام کرتے ہیں لیکن ذرنا برابر احساس نہیں ہوتا ہے ہمارے گھروں پر شادی بیا ہو تو تین تین دن تک یہ ڈی جے نا دانے کھیل تماشے دنیا کے معابلات میں ہماری قوم کا نوجوان رشت کرتا ہوا رذر آتا ہے ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلتا چلا جا رہا ہے اسی لئے آج پوری دنیا کے اندر تم بدرام ہو رسوا ہو زلیل و خار ہو اے ملت کے نوجوانوں کیونکہ ہم نے اسلاب کے طریقے چھوڑ دیا ہیں ہم نے اسلاب کے طریقے چھوڑ دیا ہیں ہم نے غوثی آزم کے جو ہے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے ہم نے ان کی سیرتوں پر حمل کرنا چھوڑ دیا ہے ابھی بقت ہے اور اسی بقت پر نظر کرتے ہوئے اللہ کی بار کا میں توبہ کر لو تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے اے ملت کے نوجوانوں میں غوثی آزم کے ایک دھوبی تھا وہ آپ کو کپلے گناہ کرتے تھا آپ اندازہ لگائیے دھوبی کا انتقال ہو گیا فرشتے آئے قبر کے اندر رب کا تیرا رب کون ہے وہی دھوبی کہتا ہے میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں پھر فرشتوں نے سبال کیا میں آج جو ہے تیرا دین کیا ہے وہی انسان دھوبی کہتا ہے میں غوثی آزم کا دیوانہ ہوں میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں پھر فرشتوں نے سبال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ تو رسول پاک کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے وہی دھوبی کہتا ہے میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں غوثی آزم کا ماننے والا ہوں اللہ کی قسم بھو فرشتے رب کریم کی بارکہ میں حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد مولا کی بارکہ مریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے مولا تیرا بندہ ہے میں نے اسے سوال کیا من رب بکا تیرا رب کون ہے وہی دھوبی کہتا ہے میں جو ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں پھر میں نے اسے سوال کیا کہ تو اپنے دین کے بارے میں کیا کہتا ہے وہی دھوبی کہتا ہے وہی انسان کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں پھر میں نے اسے سوال کیا تو رسول پاک کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے وہی انسان کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں اللہ کی قسم ملد کے نوجوانوں رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے میرا رب کریم فرماتا ہے میرا مولا فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں نے اپنے محبوب کی نصب سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے جب غوث عاظم کی دھوبی غوث عاظم کا دھوبی غوث پاک کی نصب سے بخشا جا سکتا ہے ہمارے لئے سنت اللہ کی قسم غوث عاظم کی محبت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بار کا میں توبہ کر کے ان کے دعامر کو تھام کے اگر رب کی بار کا میں توبہ کریں گے تو رب کریم ہمارے ذنگی کے گناہ ہوکا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان کی نصب سے غوث بھی بخشا جا سکتا ہے تو ہم بھی تو بخشا جا سکتے ہیں لیکن اے میلت کے نوجوانوں میری خیالات میرے تصورات میرے ذہن بدل گئے نہ نمازوں سے مطلب ہے نہ اسلاح سے مطلب ہے جب موقع آتا ہے تو بریانی بنائی باندھی تفتیم کذیر لوگوں کو گھلایا پھلایا چلے گئے ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ربی کریم نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے جس غوث عاظم کا ذبع سننے کیلئے آئے ہو ان کی صیرت پر متعلق کرو پوری زندگی کانتے رہے پوری زندگی بلکتے رہے پوری زندگی روتے رہے اپنے مولا کو راضی کرتے رہے اے ملت کے نوجبانوں میرے غوث عاظم کا پابر تو بہت بڑا ہے میرے غوث عاظم فرماتے ہیں اے میرے مولیدو تم پریشانوت ہونا میں جانتا ہوں تم گنے گار ہو لیکن تمہارا پیر تمہارا غوث عاظم بہت جو ہے نیکوکار ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے غوث عاظم فرماتے ہیں میں مانتا ہوں تم کبزور ہو لیکن تمہارا پیر بہت طاقت بڑھ ہے اللہ رب العزت تو اسے بہت بابر عطا فرمایا ہے اے ملت کے نوجبانوں اللہ کی قسم اسی لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی وقت ہے غنیمت سمجھو اور مولا کی بارکہ میں توبہ کر لو اللہ رب العزت ہماری توبہوں کو جو ہے قبول کرنے والا ہے غوث پاک کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی لئے اپنے آپ کو بدل ڈالو اور بدلنے کے بعد غوث عظم کے دامن کو تھام کے مولا کی بارکہ میں توبہ سفار کر لو نمازوں کی پابندی کر لو قرآن کی تعلی بن جاؤ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو ماب کر دے گا جب ایک انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جب بنی اسرائیل میں رہنے والا انسان بیس سال تک گناہ کرنے کے بعد رب کی بارکہ میں توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد بیس سال تک رب کی عبادت کرتا ہے پھر وہ گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے پھر بیس سال تک گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر مولا کی بارکہ میں آکر رضا پیش کرتا ہے اے میرے مولا ہم تری بارکہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں کیا تو میری توبہ کو اپنی بارکہ میں قبول فرما لے گا تو غیر سے آباز آتی ہے اے میرے بندے اگر باقی میں تو عظم مصمم کرنے کے بعد میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں تنی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا اے ملت کے نوجوانوں اللہ کی قسم گبنی اسرائیل میں رہنے والا انسان بیس سال تک گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ ہو کو معاف کر دے ہم تو رسول پاک کی امتی ہیں اگر سرکار کے دامن کو تھام کے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرنے گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے رب کریم ہمارے زنگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن احساس تو پیدا کرو احساس کہاں ہوتا ہے علماء آتے بیان کرتے ہیں ہم ذکر حسین سنتے ہیں کبھی ذکر غوث آزم سنتے ہیں کبھی ذکر آلہ حضر سنتے ہیں کبھی ذکر خاجہ مین الدین سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے آج ہماری مساجدیں بیران ہیں ہم مساجدوں کے قریب نہیں جاتے ہیں بس گناہوں کے دلل میں ڈوبے رات کے بارہ ایک ایک بجے تک ہم موبائلوں کے ذریعے سے زنگی کو تباہ پر بات کرتے ہیں ذرنا برابر احساس نہیں ہوتا ہے اے ملت کے نوجوانوں اگر کاش اپنا وقت ہم کتابوں پر گزار دیتے دین کے راستے پر گزار دیتے شنگیتہ وصفہ کی پاسوانی کر کے غوثی آزم کے ذکر میں گزار دیتے اور گزارنے کے بعد اس رب کریم کی واقعہ میں تباہ کرتے جو پوری کائنات پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کی قصام رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا اسی لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے ملت کے نوجوانوں موقع بہت اچھا ہے غوثی آزم کے دامن کو تھام کے اللہ کی واقعہ میں تباہ کر لو تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور یاد رکھو ذکر پاک سنیائے ہو میرے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا بلند ہے اللہ نے کیسا پاور دیا ہے کیسی طاقت اتا فرمائی ہے اے ملت کے نوجوانوں تاریخ اٹھاؤ بغداد کے سرزمین ہے بغداد کے سرزمین سے کچھ لوگ گئے غوثی آزم کی بارگاہ میں ترکار آج کچھ طفال نے حملہ کر دیا ہے ظالموں نے حملہ کر دیا ہے کیسے بچایا جائے میرے غوثی آزم نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ یعنی کے بعد میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں اگر وہ وعدہ پورا کرو گے تو میں اس کی پوری محافظت فرماؤں گا غوثی آزم سے وعدہ کر رہے ہیں اہلیں جو ہے بغداد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سرکار آپ حکم فرمائے میرے غوثی آزم نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم لوگ سارے کے سارے نمازیں پڑھنا قرآن کی ترابت کرنا شدگیت کی پسوار نہیں کرنا میں نے سارے بغداد کو ایک پیالے کے اندر چھپا دیا ہے اللہ حکم فرقبیرہ وہ لوگ چلے آئے کچھ مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے نمازوں کی پابندی کرتے رہے لب کی بارکاہ میں توبست اتفار کرتے رہے لیکن پھر ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے پھر وہ انسان نمازوں سے دور ہٹتے ہیں جئی سے ہی ان لوگوں نے نمازوں کو چھوڑا بہی سے ہی پھر ظالموں نے حملہ کیا پھر وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں چلو غوثی آزم کی بارکاہ میں چلتے ہیں سارے لوگ گئے گانے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں سرکار پھر جو ہے بغداد کو پرحملہ کر دیا گیا ہے میرے غوثی آزم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق زندگی گزانا جاؤ رب کی بارکاہ میں توبہ کرو اور نمازوں کی پابندی کرنا میں نے سارے بغداد کو پیالے میں چھپا دیا اے ملت کے نوجوانوں پوری دنیا دھولے جسے غوثی آزم چھپا دیں وہ کبھی مل نہیں سکتا بغداد پر حملہ کرنے والے ظالم اب بغداد کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن بغداد نہیں مل رہا ہے بغداد کیسے ملتا جسے غوثی آزم چھپا دیں وہ کبھی مل نہیں سکتا اسی طریقے سے اللہ کی قسام ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن جب غوثی آزم ہم جیسے غنے گاروں کے لئے کل مہشر کے دن شفی بن کر آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم جیسے غنے گاروں کے لئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت مفتی زہیر صاحب کی بلا مفتی زہیر صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت اب ہوا یہ کہ پھر ان لوگوں نے نمازوں کو چھوڑا اب نماز نے چھوڑی پھر سرکار غوثی آزم کی بارگاہ میں جانے کیلئے مشورہ کرنے لگے کیسے جائیں گے ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے ولی سے لیکن ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اب ہمارے پاس کیسے ہم ہوگا کیسے غوثی آزم کی بارگاہ میں جائیں گے لیکن چلے گئے جانے کے بعد غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے غوثی آزم نے فرمایا بتاؤ کیسے آئے کہا سرکار پھر بغداد کی سرزمین پہ حملہ کر دیا گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ اے ملت کے نوجبانوں توجہ چاہتا ہوں میرے غوثی آزم فرماتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا نمازیں پڑھنا غیب سے آباز آئی اے میرے بندے عبدالقادل ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ لوگ اپنے حالات سے باز نہیں آنے والے ہیں اللہ اکبر قبیرہ تاریخ گبا ہے جب میرے غوثی آزم نے ان کو اٹھ کی حال پہ چھوڑا تو حال یہ تھا کہ بغداد کی سرزمین پر خونے زیاں ہو گئی اے ملت کے نوجبانوں اللہ کے قسم جب انسان اللہ رب العزت کے فرمان سے دور چلا جاتا ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے انسان کو زلیل کر دیا جاتا ہے انسان رسوہ ہو جاتا ہے اب انسان اپنی مساجدوں سے دور ہٹ جاتا ہے نمازوں سے دور ہٹ جاتا ہے تو انسان پر ظلم و بربادیت کا پہاڑ توڑا جاتا ہے اسی لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاتھ غوثی آزم کے ذکر پاک میں آئے ہو یہ عزم مصمم کر کے جانا اور توبہ کر کے جانا کہ انشاءاللہ تعالی ہم غوثی آزم کو جو ہے اپنا شفی بنا کے رب کی بارکاہ میں بخشت کا پربانہ لیں گے لیکن اس سے پہلے رب کی بارکاہ میں یہ توبہ کریں گے اے میرے مولا ہم نمازیں پڑھیں گے ہم روزہ رکھیں گے ہم قرآن کی تلابت کریں گے ہم شریعت کے پاسوانی کریں گے اللہ رب العزت غوثی آزم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تم کہیں جانے کی ضرورت رہی ہے تم سوچتے ہو برکتیں نہیں ہوتی ہیں جب تم نمازیں پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دے گا اگر تمہاری اولاد نافرمان ہوگی اور غوثی آزم کی محبت کا چطاق ہمارے سینے کے اندر روشن ہوگا اللہ کی بارکاہ میں پیشانی جھکیں گی یہی صحیح اگر تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہوگی رب کی بارکاہ میں آسوڑ ڈال دوگے اللہ رب العزت ان آسوڑوں کی برکت سے تمہاری توبہ کو قبول فرما کے اللہ رب العزت لیکن مدرنے کی ضرورت ہے صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں کوئی شراب پیتا کوئی دیوان کھلتا کوئی چوری کرتا کوئی مکاری کرتا کوئی ماں باپ کی محبت کو پیرو تلے کو چلتا کوئی مسلمانوں کو بھالیاں دیتا کوئی اماموں کی بغابت کرتا کوئی علماؤں کی بغابت کرتا صبح سے شام تک نہ جانے کتنا گناہ ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا میری قوم کرن جوان ملکل معاشرے میں بربادی کی دہریز پر کھڑا ہو گیا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں اس مولا کو راضی کریں اور اس مولا کے رسول کی زندگی کو اپنے لئے نمون عمل بنائیں جن کی زندگی کا ایک 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 دستان جیسے گنیگاروں کیلئے گزرا میرے غوشی عظم عراق کے بیابان جنگل میں مولا کو راضی کرتے رہے کہاں گیا تمہارا ضمیر کہاں گیا تمہارا احساس کیوں نہیں مولا کو راضی کرتے کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے کیوں تم بدنا میں زمانہ ہونا چاہتے ہو اپنے آپ کو بدل ڈالو تاکہ تمہارے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے اپنے معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کر دو رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لو اور ایک بات یاد رکھو اگر تمہیں نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ مستحبات چیز کہ روزِ معاشر کی جانگداز موض اب علی برشت سے نماز ہوا شیخ شادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ معاشر کا دن جانوں کو فگلانے والا ہوگا انسان بھل گے گا اور اللہ کے قسم ایسے وقت میں کیا کرو گے اور اس وقت اگر پر سے پہلے کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز کے تعلق سنگا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے میرے غوثِ عظام یہ اللہ رب العزت کے ایسے پاک بندے تھے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نانا جان جان جاندازوں کو زندہ کرنے میں گزراؤ جن کی زندگی کا ایک عصہ خشیتِ الہی میں گزراؤ کامتے رہے مولا کو راضی کرتے رہے اے میرے مولا تم اس سے راضی ہو جا ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ایک طرف غوثِ عظام کے دامن نہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں ایک طرف ذکر غوثِ عظام کی بات کرتے ہیں ایک غوثِ عظام کی محبت میں ذات کرتے ہیں دوسری طرف ہم غوثِ عظام کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ کہاں کی محبت ہے اگر محبت پیدا کر لوگے تو اللہ کی قسام اگر ہم ہندوستان کے کسی دونے پر پریشان ہوں گے میرے غوثِ عظام بغداد کی سزمین سے ہم جسے گنے گازم کی مدد پرماتے ہیں سبان اللہ یہ اللہ رب العزت میرے غوثِ عظام کو پابر عطا فرمایا ہے میرے غوثِ عظام فرماتے ہیں کہ ایک معطبہ میں سو گیا تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے سات معطبہ اپنا نوابے دیں یعنی مجھ سے کہا کہے عبدالقادر تم باز کرا کرو تم تقریف کیا کرو لوگوں کو نسٹے کرا کرو یہ غوثِ عظام رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بغداد کے سرزمین پر بڑے بڑے ستیوں بلی حضرات ہیں ان کے سامنے بولنے میں مجھے سوچھو حضرت سے لگتی ہے تو میرے سرکار نے فرمایا کہ اپنا مو کھولو اور جب حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی نے مو کھولا تو اللہ کے نبی نے سات مرتبہ اپنا نوابے دہن اور حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی ان کے موے پاک نگالا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ علی شیرِ خدا آئے اور کہا بیٹا آپ دل قادر اپنا مو کھولو حضرتِ غوثِ عظم نے مو کھولا ہم فرماتے ہیں کہ حضرتِ علی شیرِ خدا نے چھے مرتبہ اپنے لوابے پاک ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں نے ارسیا کہ بابا حضور نانا حضور نے تقریباً سات مرتبہ اپنا لوابے پاک میرے مو میں ڈالا آپ نے چھے مرتبہ کیوں ڈالا تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرتِ علی شیرِ خدا نے فرمایا بیٹا آپ دل قادر میں نے چھے مرتبہ اپنے لوابے پاک ڈالا کہ کہیں اللہ کے رسول سے برابری کا شبہ نہ پیدا ہو جائے یہ حضرتِ علی کتنا خیال کرتے ہیں جن کے لئے خود اللہ کے رسول نے فرمایا میں علی علم کا شہروں میرا علی علم کا دروازہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ حکبر قبیرہ میرے رسول نے فرمایا میں علی سے ہوں اے ملت کے نوجوانوں اب اندازہ کیجئے آج ایسی بھی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ رسول میری طرح ہے میری طرح ہے وہ سب کچھ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ رسول سے مشاہوت نہ ہو جائے برابری کی تقرار نہ ہو جائے مقابلہ نہ ہو جائے اے بیٹا عبدالقادر میں نے اس لئے چھمت بڑھالا اللہ کی قسم اے ملت کے نوجوانوں یہ غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تقریر کرتا غوثی آزم تقریر کرتے تو آپ کی تقریر میں تقریباً ستر ستر ہزار لوگ ہوتے یہاں تک کے کتابوں کے اندر آتا جب میرے غوثی آزم تقریر کرتے تو بعض لوگوں کے دل بلکل ہٹ جاتے بعض لوگ تڑپنے لگتے بعض لوگ جو ہے خشتِ الٰہی سننے کے رو رو کے اپنا برا حال کر لیتے بعض ربایتوں کے اندر آتا جب غوثی آزم تقریر کر جاتے تو جب تقریر ختم کر دیتے اس کے بعد آپ کی محفل سے بے شمارات جنازے اٹھتے اللہ حکم قبیرہ یہ غوثی آزم کی بات کا اثر تھا ایک راہیب آیا آنے کے بعد راہیب کے ساتھ سرکار میں نے پورے ملک شام کو دیکھا اور میں نے یہ آدمی مضمم کر لیا کہ جب تک پوری سبوے زمین پر سب سے بہتر مجھے نظر نہیں آئے گا ملک شام کے اندر میں توبہ نہیں کروں گا آج میں نے سنا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں تو کہا کیسے آئے کہا ایک مطبع میں خواب میں سو گئے میں سویا میں نے خواب کے اندر دیکھا حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ نبی عنہ کے سلام تشریف لائے لانے کے بعد فرمایا کہ اے راہیب چلے جاؤ بغداد کی سرزمین پر جو آج اس روئے زمین پر فی اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے ان سے پریزگار کوئی نہیں ہے اے ملد کے نوجوانوں حوشی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگے بارگاں میں ایک نبی نے بھیجا اپنے راہیب کو جاؤ چلے جاؤ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے رب کی بارگا میں توبہ کر لینا اللہ کی قسم وہی یہ ہو دی آیا آنے کے بعد وہی عیسائی آیا آنے کے بعد اپنا سر ڈالتا ہے ڈالنے کے بعد غوشی آزم کی بارگا مریضہ پیش کرتا ہے سرکار مجھے کلمہ پڑھا لو اللہ کی قسم میرے غوشی آزم نے اسے کلمہ پڑھا کرنے سبحان اللہ یہ میرے غوشی آزم کا مقام ہے آخری بات کہتا ہوں غوشی آزم کا مقام کتنا بلند ہے اللہ دیکھے سب قبر غوشی آزم کوتا کیا ہے یہ باتبا غوشی آزم آج کے بچے دیکھیں کل کے بچوں میں سرکتنا ہوتا ہے آج کے بچے نالیوں میں ہاتھ ڈالیں کھوٹی رالیوں کے پیچھے بھاگیں ذرہ برابر نہیں ہو احساس ہوتا ہے کوئی گولی کھیلتا ہے کوئی گولی کھیلتا ہے کوئی تاش کی پتے بھی کھیلتا ہے کوئی برائی کرتا ہے سبح سے شام تک بلکل اپنے راستے سے ہنچے گو نظر آتے ہیں ماں باپ خوشی سی پر آئیں اللہ اکبر کبیرہ احساس کیوں نہیں دلائے میرے ماں باپ نے آج بچہ بگڑ گیا احساس ہوتا ماں باپ کو جبانی چالم میں بڑاپے میں چڑا گیا ماں باپ پریشان ہے کہ ماں باپ چڑا جاتا مولویوں کے پاس حضرت کو ہی تابیس کر دیجئے آج میرا بچہ میرا نافرمان ہو گیا ہے آج احساس تم نے بچوں کو کوئی نہیں دلائیا رسول پاک کی محبت کا جام اتار دیتے شریعت کی پاسوانی جو ہے دکھا دیتے انہیں دینے مصطفیٰ سکھا دیتے رسول پاک کی شریعت کی پاسوانی ان کے سینوں کے اندر اتار دیتے یہ ہمارے بچے نافرمان نہ ہوتے یہ بچے شریعت کی پاسوانی کر کے تمہارے فرما بردار بن جاتے اللہ اکبر کبیرہ بچمن کا زمانہ میرے غوشی آزم کا وہ انسان کہتا ہے سائل آنے والا کہتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ تو میں نے سلام ایک مرتبہ کیا لیکن تم نے سلام کا جواب جو مرتبہ کیا میرے غوشی آزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس وقت تم میرے گھر گئے تھے تم نے سلام کیا میری ماں غیر محرم کی بنیاد پر تمہارے سلام کا جواب نہ دے سکی تھی اس وقت میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا میں اگر چاہتا تو اس وقت تمہارے سلام کا جواب دے لیتا لیکن میری والدہ در جاتی میں نے اس وقت تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا ایک سلام کا جواب اس وقت کا ہے ایک سلام کا جواب یہ ہے اللہ کی قسم اے ملد کے نوجمانوں میرے غوشی آزم اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے لیکن میرے غوشی آزم اپنی والدہ کے پیٹ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اے ملد کے نوجمانوں میرے غوشی آزم مغداد کی سرزمین پر ہیں چاہے ہم جیسے گونے گاروں کو دیکھ رہے ہیں اگر محبت غوثی آزم سے نسبت غوثی آزم سے توبہ کر لوگے تو بخشے جاؤ گے پربانہ مل جائے گا شفی بن جائیں گے غوثی آزم تمہارے کلپ کی بارگاہ سے تمہیں بخشت کا پربانہ ملے گا توبہ تلہ کی جیئے رکھی بارگاہ میں گریو زاری کی جیئے حضرت عیسیٰ رولہ فرماتے ہیں کہ ہس و کم رو زیادہ اس لیے کہ جب انسان زیادہ ہٹا ہے تو اللہ رب العزت ان کے دل مردہ کر دیتا ہے زیادہ دل سخت اور مردہ دلوں کے اللہ رب العزت ناپسن فرماتا ہے حکمت تبہ حضرت علی شہر خدا بیٹھتے بیٹا حسن ادھر آو حسن کو برائے کا بیٹا حسن کم بولنا اپنے عادت بنا لو اس لیے کہ جب انسان زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں زیادہ کرتا ہے جب غلطی زیادہ کرتا ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جب دل مردہ ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر اپنی بارگاہ سے وہ انسان تھکرا دیا جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ تاریخیں اٹھاؤ آج میری قوم کے اندر یہی حال ہے کبھی چوراؤں پر بیٹھے گا ایک دوسرے کا مزاق بنا کے ہسے گا کبھی انسان چوراؤں کے باہر بیٹھے گا سب ہسے گا کبھی انسان مکان کے باہر بیٹھے گا چند ایسے آبارہ لڑکوں کو لے کے نہ جانے کتنا جو ہے جو ہسی مزاق کرتا ہے لیکن ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ازانے ہوتی انسان چیبوں کے سامنے بیٹھا ہے موبائل میں لگا ہے ایک دوسرے کی گفشب میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے غوشہ عظم کا بچن کا زمانہ ہے والدہ کے قریب ہے اے امی جان ملا عیسان ہے تم پر سبحان اللہ سبحان اللہ عیسان ہے تم پر اگر بچہ یہ بات ہو تو یہ ظاہر سی بات جس ماں نے اپنے بیٹے کو نو مہینے تک پیٹ میں رکھا ہو اور پھر بچہ یہ کہے میرے ماں میرا عیسان ہے تم پر اس وقت کے درد کو احساس کرو جس وقت ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے میں نے دیکھا بھی ہے ان ماں کو جن کا آخری مہینہ ہوتا ہے اپنے بچے کو اپنے بچے کی خاتر کتنی مشکلات کا سامنا کرتی ہے کتنی پریشانیوں کو برداج کرتی ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ یہی میری قوم کرو جوان جب بڑا ہو جاتا ہے ماں کی ممتہ کو پیٹ لے کو چلتا ہے ماں کی عظمتوں کو پیٹ کر دے کو چلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سب کچھ بھول گیا میرے غوثے آزم گئے جانے کے بعد میرے غوثے آزم نے فرمایا اے می میرا حسان ہے تم پر جب اتنا سنا ماں نے کہا بیٹا کون سے حسان ہے کہ ماں یاد کرو جس وقت آپ راستے سے گزری انگور کا خیشہ آپ کو نظر آیا آپ راکی دل کی طبیعت نے چاہا کہ اس انگور کے خیشے کو توڑ لیا جائے آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر آپ نے ہاتھ کو کھیچ لیا اے می جانت کیا وجہ تھی اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ کو کھیچا تو غوثے آزم کی والدہ فاطمہ ملخیر فرماتی ہیں اے بیٹا عبدالقادر بات یہ ہے کہ اس وقت میرے پیٹ کے اندر درد ہوا میں نے اپنے ہاتھ کو کھیچ لیا میرے غوثے آزم نے فرمایا اے میری ماں اللہ کی قسام اس وقت میں آپ کے پیٹ سے اسی انگور کے خیشے پر ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا آپ ہاتھ پڑا رہی تھی وہ ہاتھ پڑاتی تو وہ صاحب آپ کو دس لیتا اللہ کی قسام اس وقت میں نے آپ کے پیٹ کے اندر کربٹ کو بدلا جئی سے ہی پیٹ کے اندر کربٹ بدلا تھا کہ آپ کے پیٹ کے اندر درد شروع ہوتا ہے جئی سے ہی درد ہوتا ہے آپ اپنا ہاتھ کھیچ لیتی ہیں اے میری امی میں نے تمہیں بچا لیا میرا احسان ہے بے شک بے شک سبان اللہ میرا احسان ہے تم پر جن کے اتنی بار ایسا ہوا لیکن اے ملت کے نوجبانوں غوثے آزم تو سب کو بچا لیں گے ہمیں بھی بچا لیں گے تمہیں بھی بچا لیں گے آپ جانتے ہو ایک مرتبہ آخری بات کے کے گزر رہا ہوں اللہ کے نبی نے حضرت علی شیدہ خدا اور حضرت عمر کو بھیجا اے عمر کہ میری خمیز لے کر جاؤ اور جانے کے بعد یمن کی سرزمین پر جب تمہیں عبیس مل جائیں تو ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے سبان اللہ حضرت عبیس قرنی کی بارگاہ میں آئے آنے کے بعد سلام کیا سلام کرنے کے بعد اپنی خمیز دی اور دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے خمیز دی اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری دنے گار عمر کیلئے دعا فرما دے جب حضرت عبیس قرنی لیترہ سنا سننے کے بعد آپ نے اپنی پیشانی کو رب کے حضور رکھا اور رکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے مولا تو میرے نبی کی گنہگار امت کی بخش سرما دے تاریخ کے اندر آتا ہے غیب سے آباز آئی اے عبیس اپنے سر کو اٹھا لو میں نے آپ کی دعا کے ذریعے سے اپنے نبی کیا دی گنہگار امت کی مقصر سرما دی سبحان اللہ اور آنے والے عبدالقادر کی دعا کے صدقے میں اپنے نبی کی آدھی گنہگار امت کی مقصر سرما دی حضرت عبیس قرنی نے ہاتھوں کو اٹھا ہے میرے مولا آنے والا کون ہے وہ وہ کون سی ذات ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ آنے والے عبدالقادر کے صدقے میں عادی گنہگار امت کو بخش دوں گا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ میرے نبی کا اللہ دلہ وہ میرا بندہ عبدالقادر ہے جب میری بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کی دعا کے صدقے میں اپنے محبوب کی آدھی گنہگار امت کی مقصر سرما اللہ حکر قبیرہ میرے غوشت آزم کا مقام کتنا بلند ہو جب آدھی امت ان کے صدقے میں بخشے گا رب کریم موسیقی 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 موسیقی